ہلو دوستوں میں عمر جیت آپ کا اپنی یوٹیوب چینل عمر ریولیشن میں ایک بار فیٹ سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور میں ایک بار فیٹ سے حاضر ہوں ایک بہت انٹرسنگ ویڈیو لے کر اس ویڈیو میں ہم پراجین مہابارت کارل کے سمیے کے مہاتمہ ویدھر اور ان کے دوارہ بتائی گئی کچھ خاص نیتیوں کے بارے میں جانیں گے تو چلیے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو دوستوں یہاں سب سے پہلے پرشن جو آتا ہے کہ ویڈھر کون تھے تو دوستوں ویڈھر جی مہابارت کے مکھ پاتروں میں سے ایک تھے وہ ریشی ویاس کے پتر تھے اور وہ اپنے بودھی بھل اور سوج بھوچ سے ہستناپور کے برادھان منتری بنے ان کو یم یعنی دھروراج کا اوتار بھی مانا جاتا تھا اور یہ کورو اور پانڈو کے کاکا بھی کہلاتے تھے مہاتمہ ویڈھر جو کی ایک داسی پتر تھے انہیں دھرم اور نیتی کا پورا گیان تھا وہیں ہمیشہ دھرم کے مارک پر چلتے تھے اور وہ ہستناپور کے مہاراج درتراسٹ کو بھی ہمیشہ دھرم کے مارک پر چلنے کی سلاہ دیتے تھے مہاتمہ ویڈھر مکھی روپ سے سلاہکار کی بھونکہ میں دکھائی دیتے ہیں اور وہیں دھرم کے اور پانڈو کے پکش میں بھی تھے اور دور مہاتمہ ویڈھر نے کئی موقع پر پانڈو کو دوریوزن دوارہ رچی گئی ساجشوں اور شڑیونتروں سے بچایا تھا انہوں نے کورو کے بارے میں دھرپدی کے اپمان کا بھی ویروت کیا تھا تو دوستو یہاں تھا مہاتمہ ویڈھر کا پورا پریچے اور اب ہم ان کے دوارہ بتائی گئی نیتیوں کے بارے میں جانیں گے ویڈھر جی سمیہ اور ستیتی کے انسار یعنی ٹائم اور سیچیشن کے اکورڈنگ ایسی نیتیاں بنایا کرتے تھے جس سے کہ ان کے راج کا ہمیشہ بھلا ہوتا رہے اور ان کا راج ہمیشہ سمپور اور سفل رہے ویڈھر راشت کے ساتھ بھی ان نیتیوں پر چرچہ کیا کرتے تھے اور یہ نیتیاں ویڈھر نیتی کے نام سے جانے جاتی ہیں تو دوستو اگر آپ بھی اپنے جیون میں سفلتا پانا چاہتے ہیں تو ایک بار اس ویڈیو میں بتائی گئی سبھی نیتیوں کو دھیان سے سنیں اور اپنا جیون میں ان کو اپنانے کی کوشش ضرور کریں پہلی نیتی ہمیشہ اچھا اور سکاراتمک سوچیں کیونکہ جن چیزوں کو آپ اپنے جیون میں سوچتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور انہی چیزوں کے لیے آپ کام بھی کرتے ہیں تو دیرے دیرے ویڈ سبھی چیزیں آپ کی طرف آکرشت ہونے لگتی ہیں جیسے کہ اگر آپ اپنے جیون میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں آپ نئے نئے سکلز یعنی ہنر سیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب پر اس کے سمبندی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو کامیابی کی اور جانے والے نئے نئے راستے دکھنے لگیں گے اور آپ اپنی کامیابی کو اپنی طرف آکرشت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس پرگیہ کو آج ہم The Law of Attraction کے نام سے بھی جانتے ہیں اور یدی آپ اپنا دھیان اپنی پرابلمز یعنی اپنی غریبی پر ہی رکھیں گے تو آپ کی پرابلمز ہی بڑھتی جائیں گی اور آپ سولوشن پر دھیان ہی نہیں دے پائیں گے دوسری نیتی ہمیشہ زیادہ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں ہو سکتے تو کم بولیے کیونکہ ایسا کرنے والے لوگ بہت زیادہ بدھیمان اور سمجھدار مانے جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ دنیا کے کچھ سب سے کامیاب لوگوں کے جیبن کے بارے میں اور ان کی عادتوں کے بارے میں جانیں گے تو آپ جانیں گے کہ وہ لوگ ہمیشہ اپنے اندر سیکھنے کی بھابنا کو رکھتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کم بول کر اور زیادہ سن کر اور سمجھ کر نئے نئے گھن آسانی سے سیکھے جا سکتے ہیں تیسری نیتی ہے کہ برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں کیونکہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بے قصور لوگوں کو بھی انہی کے سمان سجا پراتھ ہوتی ہے جیسے کی سبکھی لکڑیوں کے ساتھ گیلی لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں اس کی وجہ سے بری سنگر کی دوستی نہیں رکھنی چاہیے اس نیتی کے انوصار اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو آپ بینا کسی کارن مسیبت میں فرض سکتے ہیں اور یہ بات سبھی جگہ لاغو ہوتی ہے سکول لائف آفیس لائف دوست راستے میں جاتی ہوئی لڑگی کو شیڑ دیتا ہے اور اگر وہ لڑگی پولیس میں کمپلینٹ کر دیتی ہے تو اس دوست کے ساتھ ساتھ آپ پر بھی کیس ہو سکتا ہے چاہے پھر آپ نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو اس لئے مہاتمہ ویدھر ہمیں بری سنگت سے دور رہنے کی سلا دیتے ہیں چوتھی نیتی ہے کہ جو کام کرنے کے بعد آپ کو اکیلے بیٹھ کر پشتانا پڑے اس کام کی آپ کو شروعات ہی نہیں کرنی چاہیے یعنی کبھی بھی ایسا کوئی کام مت کیجئے جس کو کرنے کے بعد آپ کو اس کا پشتاوہ کرنا پڑے کیونکہ اگر کسی کی باتوں میں آ کر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کا کی آپ کو پہلے سے کوئی ایکسپیرینس یا نالج نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سمعے بعد آپ کو اپنے نرنے پر پشتاوہ کرنا پڑے اس لئے ہمیشہ وہی کام کیجئے جس کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت جانکاری یا اس کام کا کچھ ایکسپیرینس ضرور ہو اور اگر آپ کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس کام کی پوری جانکاری اور باریکیاں جانیں اور سمجھیں اس کے بعد ہی اس کام کی شروعات کیجئے یہی ایک بہتر طریقہ ہے پانچویں نیتی ہے کہ دنیا میں سفلتا پانے کی اچھا رکھنے والے لوگوں کو نیند کرودھ اوندھ بھائے آلس اور دیر سے کام کرنے کی عادت کو تیاغ دینا چاہیے کیونکہ دوستو لائف میں ہر وقتی سفلتا پانا چاہتا ہے لیکن کچھ لوگ اپنی ان عادتوں کی وجہ سے گریوی سے نہیں نکل پاتے ہیں اس لئے مہاتمہ ویدر ہمیں چھے بری عادتوں سے دور رہنے کی سلا دیتے ہیں کیونکہ یہ ہماری کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں پہلی ضرورت سے زیادہ سونا اور ہر کام میں بوریت محسوس کرنا دوسرا کسی بھی کام کو کرنے سے ڈر محسوس کرنا تیسرا ضرورت سے زیادہ بیکار کا گصہ اپنے اندر رکھنا چوتھا ہمیشہ آلسی بنے رہنا اور پانچوا ہر کام میں ٹالمٹول اور گیری کرنا ہمیں ان سبھی عادتوں کو تیاک دینا چاہیے چھٹی نیتی اس نیتی میں مہاتمہ ویدر ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی وقتی وشواس پاتری نہیں ہے تو اس پر وشواس تو نہیں کیا جا سکتا لیکن جو انسان وشواس کے لائق ہوتا ہے زیادہ پیڑا کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو وشواس ہر رشتے کا ادھار ہوتا ہے یہ ہر جگہ ہمارے کام بھی آتا ہے لیکن مان لیجئے اگر آپ اپنی کسی جان پچان والی دکان سے کوئی سمان خریدتے ہیں اور وہ سمان نکلی اور گھٹیا کوالٹی کا نکلتا ہے تو کیا آپ دوبارہ اس دکاندار سے سمان خریدیں گے شاید نہیں اور یہاں اگر آپ کسی کو پیسے ادھار دیتے ہیں اور وہ انسان آپ کو پیسے واپس نہیں لٹاتا ہے تو کیا آپ اس انسان کو دوبارہ ادھار پیسے دیں گے شاید نہیں اس نیتی سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کسی پر اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور کبھی ایسے انسان پر بھروسہ مت کیجئے دو وشواس کے لائق نہ ہو ساتھویں نیتی یہ ہے کہ آپ کسی بھیکار کو پوری نشتہ اور یوجنہ سے پرارمد کیجئے اپنا قیمتی سمجھ بھی برباد مت کیجئے اور بینا رکے لگاتار پریاس کرتے رہیے اس نیتی میں ویدھر جی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے جیون میں کسی کام میں سفلتہ پرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا کوئی بھی کام پوری سٹیٹیجی اور پلاننگ کے ساتھ شروع کیجئے اور اپنے اس کام کو سفل بنانے کیلئے بینا اپنا سمجھ نشت کیے لگاتار پریاس کرتے رہیے ہو سکتا ہے آپ کو بیچ میں کام کے دوران چھوٹی موٹی اسفلتاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑے لیکن پرابلمز کا سامنا کرتے ہوئے آپ اپنے کام کو پورے مند سے کرتے رہیے اور اگر آپ ایسا کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اپنے جیون میں کامیابی حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے اور آپ اپنے جیون میں ایک سفلتہ ضرور بن جائیں گے تو دوستو یہ وہ ساتھ مکھیا نیتیاں ہیں جن سے کوئی بھی انسان ان کو سمجھ کر اور اپنے جیون میں ان کا پالن کر کے سفلتہ حاصل کر سکتا ہے اور دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے جس سے کہ آپ کو میری آنے والی لیٹس ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشنز مل سکیں اور اس ویڈیو کو انتظر تک دیکھنے کے لیے اور انتظر تک میرا ساتھ دینے کے لیے آپ سب ہی کا بہت بہت دھانیواد